دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی امواد کی سب سے بڑی وجہ دل کا عرضہ ہے عالمی دارہ سہت کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر ایک گھنٹے میں چھالے سفرات دل کے امراض کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں کاریو پرمندی ریسیسٹیشن یا دل کی بحالی کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ بہت زیادہ زندگیاں بچا سکتے ہیں اور یہ ایسا عمل ہے جس کے لئے آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا پڑا یہ عمل گھر کے اندر ہر ایک کو آنا چاہیے time is muscle اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل کی رفتار بند ہو جائے تو آپ کے پاس کچھ ہی سیکنڈز ہوتے ہیں اگر خون دماغ میں نہ جائے دل کی درکن بند ہونے کی وجہ سے تو دماغ کے خولیے مرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ عمل سیکھ کے آپ اس کو جب آپ کی گھر میں کوئی بے ہوش ہوتا ہے یا ائرپورٹ پہ یا آفس میں یہ عمل کرنے سے آپ ان کی زندگی بچا سکتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں آرزہ کلپ میں تقریباً سو مریضوں میں سے ستتر کو ہارٹ اٹیک گھر میں راہ چلتے یا پھر اسپتال کے علاوہ کسی مقام پر ہوتا ہے باوجود اس کے کے 93 فیصد کیسز میں مریض کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر یا دوست موجود ہوتا ہے لیکن دل کے دورے یا کارڈک ارسٹ کے بعد زندہ بچنے والے مریضوں کی تعداد صرف 10 فیصد ہے سورہ مائدہ میں ذکر ہے کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے سو اگر کسی ایسے حجوم میں آپ کے اپنے گھر میں کہیں کسی مارکٹ میں یا کہیں کسی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی مریض اس طرح سے بے ہوش ہو جائے کہ جہاں پہ نہ اس کی نبز آ رہی ہے نہ ہی اس کا سانس ہموار ہے آپ کو نہ سانس ملتا ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے تو ایسے مریض میں آپ نے کس طرح سے اس کی مدد کرنی ہے شروع کے 3 سے 5 منٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جس میں آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے کہ وہ مریض جب تک ہسپتال پہنچے تو اس ہسپتال پہنچنے تک اس میں سانسیں واپس آنے کی رمک موجود ہو تو اس کوشش کے لیے دو سے تین عمل ہیں جو ہم آج آپ کو یہاں پہ بتائیں گے جس میں سے ایک جو مین کامپوننٹ ہے یا جس کو ہم کہیں گے کہ جو اہم جزو ہے وہ ہے سی پی آر کارڈیو پلمنری ری سسیٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں یا پھر سینہ دبانے کا عمل جس کو کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی کندھوں کو جھنجوڑ کے دیکھیں گے پھر ہاتھ کا یہ حصہ سینے کے بیچ کی ہڈی پہ اس طرح سے رکھیں گے کہ دونوں ہاتھ ایسے انٹرلاک ہو جائیں کہ انہیں آپ کی بالکل سیدھی ہوں کندھیں آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہوں اور پھر تیز دفعہ کمپریشنز دیں گے یا تیز دفعہ سی پی آر کریں گے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ سیکنڈ چانس اس کو زندگی کا ملے یا ہر دل کی دھرکن کو واپس آنے کے لیے ایک چانس دینا ضروری ہے جبکہ اگر مریض کے ساتھ فیملی ممبر یا دوز کو سی پی آر کارڈیو پلمونری ری سیسٹیشن کی تربیت حاصل ہو تو سو پیصد مریضوں کو بچانا ممکن ہے تیز دفعہ اس کا سینہ دبانا ہے اور دو دفعہ اس کے سانس دینا ہے ہمیں یہ سینہ دبانے کا عمل اور سانس جو فراہمی سانس کی فراہمی کا عمل ہم تب تک رکھیں گے جاری جب تک ہماری کوئی مدد نہ آ جائے یا پھر مریض اپنی دوبارہ اپنی حالت میں ہوش میں نہ آ جائے تب تک ہم اس عمل کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے سی پی آر جان بچانے کا ایک طریقہ کار ہے جو اس وقت ازمایا جاتا ہے جب اچانک ہی مریض کے دل کی دھرکن بند ہو جائے اور مریض کی سانس بھی آرزی منقطع ہو جائے عام زبان میں کارڈیو پلمونری ریسیسٹیشن سانس اور دل کی دھرکن کے بحال کرنے کی کوشش کو کہا جاتا ہے